ہی یعنی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابد و یا کا نستعین درود پڑھئے محمد علی محمد عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت زینب کے شوہر سلام اللہ علیکم بچپن کے زمانہ تھا کچھ کھیل لے تھے کوئی چیزیں اللہ کی رسول ادھر سے گزرے پوچھا کیا کر رہے ہو تو مختصر یہ کہ انہوں نے بتائی یہ کر رہے ہیں اسے بیچیں گے یہ کچھ کریں گے تو اللہ کی رسول نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے تو وہ ایسی برکت عطا ہوئی ایسی برکت عطا ہوئی کہ بہت زیادہ مالدار تھے اور ساتھ میں سخی بھی تھے مالدار بھی تھے اور سخی بھی تھے یہاں تک کہ مدینے میں جب لوگوں کو کچھ ضرورت ہوتی تھی تو کسی دکان پر کہیں جو قرض لیتے تھے تو ان کا نام لکھوا دیتے تھے کہ ان سے لے لینا یہ اتنے زیادہ تھے تو اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی اسی طرح تاریخ میں بہت ساری دعائیں جو اللہ کے رسول نے دی ہیں لوگوں کو مسلمانوں کو اس وقت کے لوگوں کو جو دی ہے وہ تاریخ میں پوری اگر کتاب لکھی جا تو ایک کتاب بن سکتی ہے کہ کس کے کس کو دعا دی ہے وہ کیا ہوا ہم یہاں پہ ایک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں جو عمومی طور پر سب کے لیے ہے وہ تو خصوصی طور پر تھی لیکن عمومی طور پر سب کے لیے اللہ کے رسول نے جو دعا دی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ اگر آپ یقین کر لیجئے گا تو سب کچھ ہے یقین نہیں کیجئے گا تو کچھ بھی نہیں اور عمومی طور پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ نام پتہ بہت لیا جاتا ہے نام لیا جاتا ہے درود پڑھا جاتا ہے نعرے لگا جاتا ہے سب کچھ گیا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کے فربودات پر ان لوگوں کی باتوں پر ان لوگوں نے جو احکامات دیئے اس پر عمل لے کیا جاتا ہے تو یہ بے عملی کا جو سینہ بسینہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرسلی طور پر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم مانتے ہیں اور باقی چیزوں کو پھر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ ہم آپ کو کچھ دعائیں سنائیں گے بتائیں گے کہ دیکھیں سب کے لیے دعا کیے ایمان تمام مومنین کے لیے جو دعائیں ہیں تو اس میں سے تین ہم آپ کو سناتے ہیں ابھی اس کو واقعہ سمجھ لیجئے کچھ بھی سمجھ لیے فیلحال دلچسپی کے لیے ایک جگہ پہ اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں آپ اشارت فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو شاد اور آباد رکھے سن لیجئے اب اللہ کے رسول کرے اللہ اس بندے کو شاد اور آباد رکھے جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا پھر میری طرف سے دوسرے تک پہنچایا اب بتائیے کہ جب رسول اللہ نے یہ والی بات کہی کہ اللہ اس بندے کو شاد اور آباد رکھے جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا پھر میری طرف سے دوسرے تک پہنچایا تو کیا یہ دعا جو انہوں نے دی ہے قیامت تک نہیں جائے گی جو اس پہ عمل کرے گا یقین جانے وہ قیامت تک شادہ آباد رہے گا یہاں تک کہ دنیا میں بھی شادہ آباد رہے گا مرنے کے بعد قبر میں بھی شادہ آباد رہیے گا آگے چل کے ابھی بتاتے ہیں کیسے شادہ آباد رہیے گا قبر میں بھی شادہ میدان قیامت میں شادہ یہاں تک کہ آپ جنت میں پہنچ جائیے گا کہ اللہ کے رسول نے کیسی بات کی تھی میں نے اس پہ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کیا تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کب ہوگا کنجب یقین کیجئے گا تب ہوگا کیونکہ جتنا آپ کا یقین ہوگا اتنی آپ کا عمل ہوگا اقدام ہوگا تو اللہ اس بندے کو شادہ آباد رکھے جس نے میری بات سنی اسے یاد رکھا پھر میری طرف سے دوسرے تک پہنچایا یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیہر والانوار کی روایت ہے پھر دوسری سنیے آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں ساری ایک جگہ نہیں جمع کی ہم نے صرف تین نکالی ہے کہ آپ کو بتائیں اس کے بعد اپنی گفتگو اسی کے سائے میں آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا کرنا آگے ہمیں پڑھا تو رہیں بتا تو رہیں بتایا بجائے گا پڑھایا بجائے گا لیکن دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتی چیزیں یاد رکھی جگہ جگہ پہ جہاں جہاں وقت آئے گا تو آپ کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں یہ نہیں نہیں مت کیجئے جیسے کہ نیجور الفضاء کی ایک روایت ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردوں کو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مضمت مت کرو ان کی برائی مت کرو ان کو برائی سے یاد مت کرو تو جب آپ نے پڑھی ہے سنی ہے کہیں تو کوئی بات ہو رہی ہو بہانے بہانے سے نکالی نہیں آتی کوئی بات آتی ارے انہوں نے تو نہیں فورا روک دی نہیں منع کیا گیا کیوں ان کے لئے آپ ایک طرف تو ان کے لئے تمام مومنین مومنات کے لئے سور فاتحہ جو پڑھی آتی ایک طرف سور فاتحہ پڑھ رہی تمام دوسری طرف یہ کر رہی تو یہ رسمی طور پر سور فاتحہ پڑھ رہی اور بات جو کیا کر رہی عملی طور پر یہ کر رہی تو آپ نے یاد آیا آپ نے فوراں ٹوک دیا مانا کر دیا بہانہ کر کے بات کو بدل دیا آپ نے تو یہ کہا جارہا پھر دوسری جگہ پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تیزیب علیہ السلام کی روایت ہے اس میں چھٹے امام کیا کہہ رہے دیکھیں کیا کریں میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دو سلام پہنچا اب کب تک سلام جائے گا اب قیمت تک آنے والے شیعوں تک چھٹے امام کا یہ سلام موجود ہے کتابوں میں درج ہے یہ پہنچتا رہے گا جو اس پر عمل کرے گا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دو اور یہ کہہ دو کہ خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے دیکھیں دعا بھی کر رہے ہیں پھر یہاں پہ دعا رہی سلام بھی آ رہی سلام خود دعا ہے پھر دوسری دعا بھی آ رہے جو آپس میں ایک دوسرے کباز بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہیں بے کہاں یاد کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں جب وہ دو آپس میں بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا یوں سمجھنے یاد کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور فرشتہ کیا کرتا ہے ان کے حق میں طلب مغفرت کرتا ہے دیکھا آپ نے طلب مغفرت کرتا ہے یعنی کہ امام کا سلام آ رہا ہے امام کی دعا آ رہی ہے پھر فرشتہ آ رہا ہے اور فرشتہ ہمارے حق میں طلب مغفرت کرتا ہے تو کتنا عظیم کام یہ ہوا کوئی اور کام بتائی گئے جس میں اتنی ساری چیز بتائی جاری ہو ایک ساتھ پھر آگے چل کے کہتے ہیں اس طرح تمہاری آپس میں گفتو کرنے سے تمہارے لئے ہمارا دین زندہ ہوتا ہے یعنی دین کی دین زندہ ہونے سے کیا مطلب دین کی باتیں زندہ ہوتی دین کیا چیزیں دین میں تو بہت سری اگر دین کا ذکر کیا جائے کبھی موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے دین کیا دین کیا ہے دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو خالی لفظی کہتے ہیں دین بھو گیا ساری چیزیں شامل پورا پیکج ہے دین کے اندر تو دین کیا ہے یہ ہو گیا چھٹے امام کا یہ کہاں سے لیا ہم نے تحذیب الاسلام سے امام نے آپ کو سلام کہلوایا امام نے دعا دی کہ اللہ رحمت نازل فرمائے تم لوگ آپس میں بیٹھ کے جب ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہو بات کرتے ہو تو تیسرا تمہارے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو تمہارے حق میں طلب مغفرت کرتا ہے یعنی ہر وقت ہمارے لئے مغفرت ہو رہی ہے اسباب بتائے گئے کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں اتفاقیہ بھولے بھٹکے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اتفاقیہ وہ بھی محتاط لوگوں سے اتفاقیہ ہوتی مانا تو جان بوجھ کر کرتے رہتے ہیں مانا کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے نہیں ہم کہیں گے کیوں ہمیں کہا اب اس کی اگلی پچھلی سب نکال کے پھیک دی جائے کیوں اپنی انا اتنی زیادہ اوپر کی چیز ہوتی انا پرستی میں اسلام کا سب کچھ ہو رہا تو اس کے لئے جذبہ نہیں پیدا پھر آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام آپ کیا اشارت فرماتے ہیں اگر خالی اس پر ہی پوری کلاس لی جائے کہ آئیمہ تاہرین آدیسوں کے سلسلے میں اپنے کلام کے سلسلے میں کیا باتیں کر رہے ہیں تو پوری ایک کلاس ہو جائے پوری ایک کلاس ہو جائے اتنا سارا جمع ہے تو یہ کتنے دن ہو گیا یہ سب باتیں گئے ہوئے چودہ سو سال تو گزر گئے آپ کا کیوں نہیں پہنچی یہ بات اس میں سب کا خضور ہے اس میں صرف یہ کہہ دینا ہے کہ علماء کا خضور ہونے ہمیں بتا ہے نہیں نہیں اس میں سب کا خضور ہے بزرگ کو کہا نہیں کہ بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امتوں میں دیکھا کیسا یاد ہے یہ یاد کر رہا ہے ہر بار آکے کہیں لگے گھماء پھر آکے کہ دیا swift بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امتوں میں نبی تو یہ ہمارے کس گھر میں بزرگ نہیں موجود ہیں ہر گھر میں تو نبی ہے بزرگ موجود ہے ہر گھر میں لیکن کسی بات پر ٹوکا کسی بات پر منع کیا کوئی حدیث سنائی کسی حوالے سے روکا گیا کچھ کہا گیا ہاں کالی بلی راستہ کر جائے تو ضرور بتایا جائے بھائی یہ کہاں سے آگئی یہ تو ہمارے ہاں ہی نہیں اس کا تو تعلق نہیں ہے ہم تو بسم اللہ ہے آمن تو باللہ ہے توکل تو اللہ ماشاءاللہ اللہ حول ولا خوتہ اللہ باللہ علی العدیم کہا گیا گھر سے نکل گئے اب اللہ ہمارے ساتھ ہے رحمت ہمارے ساتھ ہے فرشتہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کیا ڈرنا زیادہ زیادہ آپ نے صدقہ نکال دیا حضرت زہرہ کے دس بھی پڑھ لی بس آئیے کام کیجئے اپنا رکیے مت اسلام روک نہیں رہا آگے پڑھو کام کرو کسی نے جب پانچویں امام پہ پوچھا تھا کہ بدھ کے دن سفر کیا بدھ کے دن سفر کیایا تھا منہو سے مختلف چیزیں بتائی تو آپ نے کہا صدقہ آتل کرسی پڑھو صدقہ دو جس کام کیلئے چاہے جس دن چاہے نکل جاؤ آتل کرسی پڑھو صدقہ دو آتل کرسی پڑھو جس دن جس کام کیلئے چاہے نکل جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں اسلام تو آگے بڑھا رہا اسلام رکاوٹ تھوڑی پیدا کرے آج نہ جاؤ کل جاؤ کل جاؤ آج نہ جاؤ جس چیز میں روک رہا وہ پتہ ہی نہیں وہ نہیں پتا ہے باقی سے پتہ ہے بہرحال آٹھوے امام عمر رضا علیہ السلام ارشاد پرمادے خب کہتے ہیں خدا کی رحمت نازل ہو اس بندے پر دیکھیں پھر یہاں پہ آگئی دعا آگئی خدا کی رحمت نازل ہو اس بندے پر آٹھوے امام دعا دے رہے ہیں تو کیا یہ دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی کیسے کیسے بیمار جاتے ہیں جالیوں سے اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں ہفتہ پندرہ دن دو دن چار دن پانچ دن گرگڑا کے دعا کرتے ہیں اور ایسی ان کو شفا ملتی ہے کہ ڈاکٹروں سے آ کے بتایا جاتا وہ کرتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتا اس میں تو یہ بیماری تھی نہیں دیکھیں یہ آپ کا دکھائے بنائے ہوئے ایکس رے ہے یہ دیا ہے یہ رپورٹ آپ نے تو وہ حیرت کرتے ہیں کیونکہ یقین کے ساتھ جو جا کے لپڑ جاتا وہ شفایاب تو جو یہ جسمان جو فانہ ہونے جسم کے لئے شفا ملے گی باقی رہنے والے جسم کے لئے آخرت کے لئے شفا نہیں ملے گی اس کے لئے ان کی دعا پوری نہیں ہوگی پوری آپ کر کے تو دیکھئے آپ عمل کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمت نازل اس بندے پر جس نے ہمارے احکامات کو زندہ کیا تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ کے احکامات کیا ہے کہ ہمارے احکامات ہماری تعلیمات کو تعلیمات کو سیکھتا پھر دوسروں کو سکھاتا اس طرح سے ہمارا ہمارا دین جو ہے دوسروں کے لئے زندہ ہوتا ہے جب وہ لوگ ہمارے کلام کی خوبی سے واقف ہوتے ہیں تو ہمارے ہو جاتے ہیں آپ کلام سنا دیئے دیکھیں اگر موقع موقع سے کلام سنیئے تو باقی لوگ حیران ہو جائے گی یہ کیا کہہ دیا آپ نے بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ کہنے کی نہیں ہے میں نے آپ کو بتائیں گے کبھی کیا کیا باتیں کچھ پرسنلی بھی بہت ساری چیزیں ایسی وہیں جو لوگ حیران ہو گئے یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے لکھا کسی کا کارڈ ہم نے بنایا تھا بہت پہلے جب کچھ نہیں کرتے تو یہی کرتے تھے اس پر شادی کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہم نے لکھی تھے کہ عورت و مرد کے سلسلے میں معصومین نے اس سلسلے میں کہا کیا ہے عورت کے لئے کیا کہا مرد کے لئے کیا کیا یہ کسی کو نہیں پھتا ایک چھوٹا سا کارڈ تھا اس میں بہت ساری چیزیں لکھی تھے دفتر میں ڈراز میں رکھی ہو تھے ایک دوسرا بندہ آیا وہ ایسے بات کے بات پات کرنے لگا ایسے کرے کہ دراز کو لے اس نے کارڈ دیکھا اس نے اٹھایا پڑھنا شروع کیا کہنے لگا میں اس کی فوٹو کا بھی کروا لوں آپ دیکھ کیسا اس کے اوپر اثر ہوا کہنے اس کے فوٹو کا بھی کروا لوں میں نے کہا کروا لوں تو جب کلام کی خوبی سے واقف ہوں گے جب ہمارے کلام کی خوبی سے واقف ہوں گے تو ہمارے ہو جائیں گے ہمارے ہو جائیں گے مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہماری پیروی کریں گے یعنی اس بات پر عمل کریں گے مانیں گے اس کو تو یہ ہے علم حاصل کرنے کا جو دعائیں دے رہے ہیں علم کے سلسلے میں صرف اپنے کلام کے سلسلے میں دعائیں دے رہے ہیں وہی کلام آپ کو سنایا جائے گا مختلف حوالوں سے مختلف سبجک کے حوالے سے اگر نہیں پڑھئے گا نہیں کی جائے گا تو اس کے لئے بہت ساری چیز ویسی بھی بتائی جائے رہی مذہبت بھی کیے یادیں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمبی کر رہے ہیں تمبی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ جاہل و نادان مر جاؤ علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ جاہل و نادان مر جاؤ کیونکہ خداوند عالم جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا خداوند عالم جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا کیوں نہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ماں کی گوت سے خبر تک علم حاصل کرو تو ساری مصروفیات تو تمہاری کچھ نہیں تھی ماں کی گوت میں تو کوئی مصروفیات نہیں تھی تو علم ہی نہیں دیا گیا وہاں یہاں تو کہا جا رہا کہ ماں کے گوتھ سے پہلے انتخاب ہمسر سے وہ علم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ماں کی پیٹ میں علم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بہت سارے واقعات ہیں علماء کے بہت ساری چیزوں کے چھوڑیے آپ پہ لیکن یہ تم بھی کر رہے ہیں علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ جاہل اور نادان مر جاؤ یعنی وہ علم جو ہمارے لئے ضروری ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہم سے سوال جواب ہوگا پوچھا جائے گا پتا کیا جائے گا بتاؤ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا پتا ہمیں کیا پتا تمہیں بہت ساری چیز پتا تھے یہ دیکھو کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی اتنی ساری چیز پتا تھے زندگی پر یہ بولتے رہو یہ سب تمہیں پتا ہے یہ نہیں پتا جو تمہیں پتا کرنا چاہیے علم کے سلسلے میں کیوں کہ خداوند عالم جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے کتنی بڑی تنبی ہے کہ کوئی عذر قبولی نہیں کیا جائے پھر کہا جائے گا میری امت میں جو عالم یا طالب نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو کوئی بھلائی کسی محفل بجائی ہے کوئی نگلک کر دے آپ کو سلام نہ کرے مو پھر کے بات کرتا رہے کیا تا چراغپا ہو کے واپس آتے ہیں وہاں سے کتنی بتتمیز ہیں کتنی بتتمیز لوگ ہیں اب ان کے ہاں کبھی نہیں جائیں گے یہ ہے وہ ہے فلہ کتنی باتیں ہو رہی ہوتے ہیں یہ ہماری طرف توجہ نہیں دی یہ توجہ نہیں دے رہے کوئی دل پر کوئی اثر ہی نے پڑھا میری امت میں جو عالم یا طالب نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں کوئی بھلائی نہیں اس کے اندر دوسری جگہ اگر یاد تو آرہا ہے چلی سنا دیتے ہیں اب ڈرنا ڈرانا ختم ہو گیا ہمارا بھی جو ہوگا دیکھا جائے گا حدیت تو شیعہ کے ایک ربائت ہے کہنے گے عالم ہوتا ہے یا طالب علم اس کے بعد باقی لوگ کون ہیں مکھی اور مچھر ہیں مکھی مچھر ہیں باقی لوگوں کا یہ مکھی مچھر بچ رہے ہیں وہیں سارے کے سارے پتہ چلا کسی بحفیل میں چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جو عالم یا طالب علم نہیں ہے وہ کورا کرکٹ ہے بتائیے ہمیں کورا کرکٹ کہا جا رہا ہے ہمیں مکھی مچھر کہا جا رہا ہے اب آپ کوئی اثر نہیں پڑھا کوئی بھی اثر نہیں پڑھا دوسرا کوئی کہہ دے پھر دیکھئے کیا ہوگا وقی مچھر تو کہہ رہے ہیں کوئی بھلائی نہیں ہے مولا مشکل کشاہ اشارت پر دو ایک سنیے پھر واقعات شروع ہوتے ہیں علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ فائدے مند نہیں کوئی خزانہ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ فائدے مند نہیں اب خزانے میں ایک چیز یاد آئی بتا دیتے ہیں کوئی خزانہ فائدے جب مومن سبحان اللہ کہتا ہے ایک دفعہ مومن جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لئے جنت میں دس درخ بنائے جاتے ہیں دس درخ اللہ تعالیٰ لگاتا دس درخ لگاتا اس پر اور بھی تفصیل ہے ہم اس کو چھوٹا کر کے آپ کو صرف خزانے کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں اس میں انواع اقسام کے سو قسم کے اس سے زیادہ پھل و پھول ہوتے ایک درخ میں ایک درخ کے اندر پھول ہوتے پھر کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں وہ اپنے تمام خزانوں کو مو کھول دے تو اس میں سے ایک درخ نہیں خرید سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ مفید نہیں ہے کوئی خدائیں علم سے بڑھ گیا اب ہمیں علم ہو گیا اب ہم آجہے کسی محفل میں گئے ہیں کوئی مجلس دو رہی کہیں وہ واہ 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 اس کی جگہ ہم کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے کیا ہو رہا ہمارے نام آیا مال میں لکھا جا رہا درخ بن رہے درخ بن رہے یہ ہوتا نہیں بجائے اس کے کہ وہ واہ 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 کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہاں عدد ڈال دی گیا آپ کو یہ سبحان اللہ یہ ہے خزانہ بہرحال تو یہ تو ایک مثال دی میں نے خزانے کیا ابھی آگے چل گئے یہ آپ پڑھتی رہیے گا تو انشاءاللہ بہت ساری آپ کو ملتی آئے اب سنیے کہ یہ کتنا مفید ہے تو کیا ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے کہ کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے نالائن نہیں پہنتا پوشاک زیبتہ نہیں کرتا مگر یہ کہ جیسے ہی گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر نکالتا ہے مگر جیسے ہی گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر نکالتا ہے تو کیا کرتا ہے خدا وند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اتنا بڑا کام ہے آپ کیا نا الین کون سے آپ چپل دیکھتے ہیں کہ کیسی اچھی چپل پہنی چاہتے ہیں مدر سے جا رہے ہیں جو بیولی پہن لیا آپ کو پتا کہ یہاں ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں آپ نے جیسا کپڑا ہوا آپ کو ہجاب صحیح ہونا چاہیے آپ کو پتا کہ اس کی کوئی اہمیت تھی ہے نا ارادے کی اہمیت ہے جو آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے اس کی اہمیت ہے اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے آپ کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں کوئی وہ کہہ رہے جو نا الین نہیں پہنتا کپڑا زیبتا نہیں کرتا آپ نے کپڑا پہنا ہجاب پورا اپنا ٹھے گیا ہوئی آپ کا یہ قدم بھی باہر نہیں نکلتا کیا ہوتا ہے یہ قدم بھی باہر نہیں نکلتا مگر یہ کہ خدا وند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا کتنی بڑی فضیلت کی جاری کتنی بڑی فضیلت ہے یا نہیں ہے کیا علم حاصل کرنے اتنی بڑی چیز ہے یہ اور کسی چیز کا حوالہ دے کے بتائیے اجازت ہی حوالہ دیجئے کہ فلا کام کے لئے نکلے تو اتنا فائدہ ملے گا کوئی چیز بتائیے نہیں پتا آپ کو کوئی چیز پتا بھی ہے تو آپ کو معلوم نہیں کیونکہ جس چیز کا نام لیجئے اس کے لئے علم درکار ہے حج کا ارادہ بھی نہیں کرتا جس میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ ایک قہنچی ایک جناب کمر باند ایک پاسپک جو وہ کام کر رہا ہے ہر کام کے کرنے میں اس کے کیا ہو رہا ہے کہ حج میں سواب لکھا جارہا ہے سواب لکھا لیکن ہے جاہل مسائل کچھ نہیں پتا اس سے وضو کچھ نہیں پتا تواف کر کے چلا آیا دو رکر نماز پڑی وہ بالکل گئی کیونکہ وضو اس کا صحیح نہیں تھا آخریت اس کی صحیح نہیں تھی باقی چیزیں اس کی کوئی صحیح نہیں تھی جس پیسے سے گیا اس کا خمس نہیں نکلا ہوا تا کیا تھا بہت ساری چیزیں پورا مسائل ہے پورا انشاءاللہ یہاں پہ جو علماء آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا مسائل وہ کہہ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں بہت ساری لوگ جو جاتے ہیں وہ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ان کا تو یہ نہیں درست ہو رہا وہ درست نہیں تو کہاں گیا حج کا ثواب بہت ہے اتنا ثواب ہے کہ آدمی جب پلٹتا ہے تو کیسے باپس آتا ہے ایسے جیسے آج ہی مانگی پیٹ سے پیدا ہوا بالکل معصوم ہوتا ہے لیکن یہ کیسے آیا ہے جس کے بعد علم نہیں تھا وہ کیسے آیا اس لیے کہ ہر چیز کے لئے ہر عبادت کے لئے علم کی ضرورت ہے ابھی ایک آدم مثال آپ کو دے دیں گے تو آپ کو اس سے اندادہ ہو جائے گا ہاں ضرورت ہے اس کی ضرورت وہ کہہ رہے ہیں تو ضرورت ہے اچھے یہ تو ہو گیا کہ نہیں پہنتے لیکن آج کل کیا ہو رہا اب یہ ایک اور پارٹی دکھا رہے ہیں جو گھر سے باہر نکل لئے ابھی تو یہ پارٹی گھر سے باہر نکلی ہے جو جیسے ہی گھر کے باہر اس نے ایک قدم رکھا اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے اب دوسری پارٹی کا ذکر سن لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کتاب لائیں دکھا بھی رہے ہیں بہت پتلی سے چھوٹی سے کتاب ہے رسول اللہ کے وسیعت ابو ذر غفاری کے نام چھوٹی سے کتاب ہے چالیس پہتالیس تریب اس کے اندر روایتیں زیادہ نہیں روایتیں تھیں ون فورٹی سکس بس ون فورٹی سکس دور دور عربی اور اردو ساتھ ساتھ لکھی ہوئی دیوئے اتنی آپ اس کو پڑھئے گا آپ خوش ہوئیے گا کہ بہت اچھی چھے برات ہیں آپ کو یاد بھی ہو جائے گی یاد بھی کیجئے کہ ہمیں یاد ہو جائے گی آگے کام آئے گی کتاب اس لیے دکھا رہے ہیں کہ خریدیے خالی یہاں کی محتاج جائے رہی ہے کہ یہاں جب تک رہیے گا تب تک تو آپ اس کو یہاں پڑھ رہیے اسے وہ گھر جا کے سب ختم ہوگئے نہیں کتابیں رکھئے یہ بہت کام آئے گی اس میں شروع شروع میں ایک برف بھی اگر چھوڑ کے اس دنیا سے چلی جائیے تو اس پر لکھے ہوئے جتنے جو لفظ ہیں ہر لفظ کے بدلے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنت پر اتنے آپ کے لئے محلات بنایا کئی دس دنہ زیادہ محلات بنایا جائیں گے آپ کے لئے جنت کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے چھوٹی جگہ اس لئے بھی نہیں کہ آپ کو رہنا وہاں کئی خرب سال ہے تو اگر چھوٹی جگہ ہوگی تو آپ کو گھبرات پیدا ہوگی لیکن وہاں گھبرات پیدا ہوگی روز آنا شوق بڑھتا ہی جائے گا سمجھ نہیں اس کی روایت ہے جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جلدی ادلی پڑھئے آپ کہتے ہیں انقریب میری امت میں ایسا گروہ ہوگا ایسا گروہ ہوگا وہ کیا ہوگا جو نیاز و نعمت میں آکے کھولے گا اس کی تمام حمتیں قسم قسم کے اچھے کھانے اور اچھے کپڑے پر ختم ہو جائے گی لوگ زبانی طور پر اس کی تعریف کریں گے یہی چاہتا بھی ہے وہ زبانی طور پر اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے اس نے ختم نکالا تو امت کا بدترین ہو گیا اس نے ختم نکالا تو سارے گناہ ماف ہو گئے اسی طرح سے نکلتے ہیں ترہ ترہ کے اچھے کھانے اچھے کپڑے کیا کپڑا پہن کے شادی میں جارہے تھے کہ پہلے سے جس کی بھی شادی ہو دو دن بعد کسی اور عشتدار کی شادی اس کے لئے نیا کپڑا بنے گا نیا کپڑا جوتا کپڑا ہجاب کسی کے پر ہجاب کے پروانی نہیں رہتے بھی اچھے کپڑے کے پر ہجاب کے پروانی نہیں رہتے ہیں کہ لوگ کیا زیبتن کے جارے ہیں یہ زیبتن کر کے جارہی تو کیا ہو رہا یہ امت کے بتنین لوگ جارہے ہیں دیکھئے کہ شادی بھی ہمیں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں اب آپ کیسے جائیے گے تو کیسے جائیے کہ نہ آپ کا پورا ہجاب ہوگا پورا ہجاب اگر اتنا چہرہ کھولا ہوگا تو اس میں بھی میک اپ منع کیا گیا اب لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھو گے یہ لوگ کیا کہیں گے عظیم لوگ تو یہ ہیں ان کا واہ واہ کر دینا سبحان اللہ ہے ان کا ناراض ہو جانا خوف زدہ کر دینا یہ ہم خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ ناراض ہیں انہوں نے اگر وہ کہہ دیا ہمائی تعریف پر دی تو سب کچھ اچھا ہے جو انہوں نے کہا وہی اچھا باقی سب برا ہے یہ جس کی تعریف کریں ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء کا سردار جس کی تعریف کریں پلے سراد پہ پروانہ نہیں ملے گا جانے کا اجازت نہیں ملے گا جب تک علی پروانہ نہ مل جائے ان کے محبت کا یہ جس کی تعریف کر دیں ہے نا بھائی ان کی تعریف تعریف ہے حضر زہرہ اگر آپ کو کہہ دیں کہ آ جاؤ میری کنیز اللہ اکبر خواب میں بھی کہہ دیں خواب میں بھی کہتے ہیں گریہ کرتے ہیں وہ اٹھتا ہے بندہ کہ اللہ اکبر مجھے حضر زہرہ خواب میں آئی تھی یہ کہا مجھے تو گریہ تاری ہوتا ہے یہ گریہ کیسا ہوتا ہے یہ گریہ اس کا خوشی کا گریہ ہوتا جو بس اللہ توفیق دے آپ کو ایسے ہی توفیق دے کہ پروہ دیں تو کیا کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے ہمیں ان میں شامل نہیں ہو رہی کہ تمام اچھے اچھا کھانا ہو اچھا اچھا کپڑا ہو کہ اس بات کا اچھا پاکو پاکیزہ کپڑا ہے ایسا کپڑا ہے کہ ہمیں کوئی مطلب یہ کہ ہماری کوئی وہ نقل حجوں نہیں اتار رہا ہے کہ پٹا پرانا پہنے چلے جا رہے ہیں کہ ایک آستین ہے ایک آستین نہیں آگے کہ سر آپ کے دونوں آستین ہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ ذرک برک لباس ابھی بتاتے ہیں ایک دو حدیثیں مولا مشکل کشا کہ آپ کو سنا رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں آپ کہہ جائے ہیں زیب و زینت عامال کی درستی سے زیب و زیمت تو عامال کی درستگی سے نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے کتنا بھی خوبصورت کپڑا ہو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے ایک کیٹ واک ہو رہی ہے آج کل دکھایا جارہے کیا ترہ ترہ کے کپڑے پہن کے یہ سب تجارت کرنے والے لوگ کمزور اخلوں کو اپنی طرف کھیچتے ہیں ان کا پیسہ لے رہے ہیں ان کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے آپ کو بے پو بانا ہے کہ کیٹ واک دولہ کے کپڑے دولن کے کپڑے وہ صافہ پتا نہیں کیسے باندھا جمکہ لگا وہ مردوں کو بھی ترہ ترہی حرکتیں ہو رہی ہیں ان کا وہ پیسہ کمانا رہے ہیں وہ پیسہ کمانا رہے ہیں آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ برباد ہو رہا کیا ہو رہا کیا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں یہ وقتی طور پر ہوتا اس کے بعد وہ دولہ کا ٹوپہ رکھا ہی رہ جاتا ہے ہوتا کی نہیں ہوتا کبھی زندگی میں پہنا نہیں جاتا پھر دولن ٹوپیاں پہنا رہی ہوتی تو کیا زیب زینت کیا ہے کس چیز سے ہے عامال کی دوستگی سے نہ کہ کپڑے کی پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں زیادہ خوبصورت لباس مولا کہہ رہے ہیں زیادہ خوبصورت لباس پرہزگاری ہے زیادہ خوبصورت لباس پرہزگاری ہے غرآن میں بھی یہی کہا گیا پرہزگاری جو ہے یہ بہتری لباس ہے تمہارا پرہزگاری وہ کہاں ہے نظریں جھکی ہوئی ہیں پاک و پاگزہ لباس ہے فروتنی ہے انکساری ہے بڑوں کا عدب ہے چھوٹوں سے محبت ہے یہ ہے لباس جہاں محفل میں جب پہنچنے کے بعد یہ لباس ہے نہ کہ وہ پہنے وہ گردن ٹیڑی کی پہ چلی آ رہے ہیں یہ نہیں ہے یہ ہے لباس بہرہ تو پھر آگے بڑھتے ہیں اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک جگہ پہ اور بہت خوبصورت بات مولا مشکل کشان کی بہت بہت خوبصورت بات واقعی دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں کہ کہا جائے مولا میرے ماں باپ آپ پہ قرمان آپ نے کتنی اچھی بات کیے کتنی اچھی بات بتائیے سینہ پھٹا جاتا تھا جا کے کوئے میں مو ڈال کے بولتے تھے کہتے تھے جب پوچھتے تھے لوگ پوچھتے تھے صاحبی پوچھتے تھے کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں بتا کے جا رہے ہیں یہی کسی کو نہیں یاد ہوگا یہی کسی کو الگ الگ مسائل میں الگ الگ چیزوں میں آپ بتائیے علم بتائیے مولا نے یہاں کہا یا کوئی چیز ایسی چھوڑی ہے زندگی کی کہ جہاں پہ آپ کو عائمہ تحرین کے اخوال نہ ملے ملیں گے قرآن کی آیتیں نہ ملیں گے ملیں گے لیکن یاد تو کچھ بھی نہیں نہ تعریف کرتے با خیاد ہے نہ مضمت کرتے با خیاد ہے کچھ نہیں یاد ہے خدارہ یاد کرو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی ایک دفعہ ملی ہے وہ بس ون وے ہے وہ بس واپسی کا راستہ نہیں اچھا قرآن نے یہ بھی بتا دیا عظیم ترین کتاب ہے قرآن آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے علم لیا اسی کی روشنی میں اسی کی چھوہوں میں محمد علی محمد نے اسی کے اس پر علم فرہم کی آگئے وہ جو سب کچھ بتا رہا اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گے لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ پروردگار بھیج دے مجھے دوبارہ دنیا میں کہ اب اچھے اچھے کام کرے گا کہا جائے گا بس یہ کام اب نہیں ہونے کا یہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر دیکھا جا تو ہم روز آنا اگر کسی مییت کو دیکھا تو جا کے اس کو دفنائے دفنائے جب واپس آئے تو سوچے کہ میں واپس آ رہا ہوں مر گیا تھا میں واپس آ رہا ہوں اب کیا کروں ہم سمجھتے کہ اس کو دفنائے دیا گا یہی مرے گا یا باقی اس کے عدید مر جائیں گے ہم بچے رہیں گے ایسا نہیں جب کسی کے مییت کو دیکھیں جب کوئی دفنائے جائے جب کوئی گیا سوچیں کہ یہ تو ہمارا وقت ہے اس طرح ہمارے گرد لوگ جمع ہوں گے اسی طرح ہمارا نماز جاندہ پڑھا جائے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری کیا کیا چیز رہ گئے جلدی تیار کر لیں کیونکہ نا جانے کب آ جائے موت کب موت کا فرشتہ آ جائے بہترین فرشتہ آئے گا سبحان اللہ ما شاء اللہ ہم تو کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے ایسا کوئی ہے جو کہے گا کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے کوئی بھی نہیں کہے گا تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کہے گا اس کا آدھا سنا رہے آدھا پھر کبھی سنائیں گے میں نے ہماری پرانی لڑکیاں کہیں گے یہ بہانے بہانے سے موت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی اس لئے ان کا مو کر کے ہم آدھی بات سنا رہے ہیں آدھی نے ایک بادشاہ کے پاس ملک الموت آیا آدھا سنا رہے ہیں ملک الموت آیا کہ کہ تم کون کہنا ہے میں ملک الموت اور تمہاری روح خفز آ رہا ہے تو خوش آمد کرنے لگا مجھے تھوڑی سے مولت دے دو کہ میں جا کے اپنے حساب کتاب سب اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کہا نہیں ایک لمحے کہ فرصت مل گئے فوراں روح خفز کر لیا مو کے پر لیشے گیا ساری اکڑ ختم ہو گئے دوسرا ایک پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا آدمی جا رہا معمول سلام ہوئے والد السلام سلام پیام ہوا کہا تم کون کہا میں ملک الموت اور تمہاری روح خفز کرنے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے جلدی روح خفز کرو اس سے بہتر کون سا کام ہوگا کہ تمہاری روح خفز کرو اور مجھے اللہ کے پاس پہنچاؤ اس سے بہتر کوئی ہے روح خفز کرو جلدی کرو کرے اچھا تھوڑا سا اچھا اتنا وقت دے دو پھر اگر تم اسرار کر رہے ہو کام کرے اتنا وقت دے دو کہ میں دو رکر نماز پڑھ لو ہاں ہاں دو رکر نماز پڑھ لو ملکل موت تو مہربان ہے ان کے پر آپ پر بھی مہربان ہے کتابوں میں لکھا ہوا باقی ہے تھا حدیثوں میں مہربان ہے مومن کے پاس آئے گا اور آنے کے پاس اسے تلقین خود پڑھائے گا کیوں کہ مومن وقت پہ نماز پڑھتا ہے شیطانوں کو بھگائے گا جو شیطان اس کے جمعہ اس کو سب کو بھگائے گا ہماری ساتھ تو ہے بلکل موت خودی وہ کہاں ہاں ہاں دو رکر نماز پڑھو اس نے دو رکر نماز پڑھ گئے جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی روح خبز کر لی سبحان اللہ کتنی بہترین موت ہوئی تو اب اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ مومن کا بہترین توفہ موت ہے تو کیا بات عجیب کہی عریب اچھی بات تو آپ کو اشارہ دیا جارہا ہے کہ موت تمہارے لئے بہترین توفہ ہے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچنے جا رہے ہو تمہیں انام ملنے والا تم اس دنیا میں کس کرب و مسئیبت کے اندر گرفتار تھے اب تمہارا کیا اچھا مقام ہوگا کہ ہمیں حقیقی خوشی کب ہوگی چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگے یہ حقیقی خوشی ہوگے کیونکہ اللہ تو مومن کے ساتھ پانچویں امام کے قول ہے کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر اگر زندگی ہے تو خیر ہے موت آرہی تو خیر ہے دونوں صورت میں خیر ہے تو اس خیر کو اپنے لئے اچھا سمجھ کے اقدام کیجئے اس خیر کو فضوڑیات کے اندر مت لے گئے جائے بہت رہا بات کہاں سے کہا جا رہے پھر کیا کہا جا رہا ہے یہ بتا دیا گیا ہاں مولا کا قول سنانے جا رہا تھا آپ کو مولا علی کے کیا خوبصورت قول اسی بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیا حسین بات کی مولا کہتا ہے کہ اس بات سے بچو بچا رہے ہیں در آ رہے ہیں کہیں اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کے سامنے تو بند سمر کے جاؤ اللہ اکبر جب آپ گھر سے باہر نکل لیا لگیا آئینے میں آپ کو دیکھئے تو آپ کہیں مولا کے قول یاد آ جائے بلکہ آئینے پہ لگا دیجئے اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کے سامنے تو بند سمر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کا سامنا گرہوں کے ساتھ کرو کیسا سناٹہ تاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کا سامنا جب کرو تو گرہوں کے ساتھ ہو نہیں مومن ہر وقت استقفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کا ایک ایک خدم ایک ایک بات جو ہے اللہ بسم اللہ سبحان اللہ ہر وقت کبڑا پہنڈا تو دروت پڑھا کھانا کھارا تو پڑھا زبانے کی سبزی آگئی کوئی نئی ہاری مٹر آئی ہوئی آج کل سیزن میں کوئی پھل سیزن کا آگیا جس نے فوراں کھایا بسم اللہ پڑھا دروت پڑھا اس نے فوراں کیا تو اس کا تو ہر وقت ہر وقت ہر وقت یہ سلسلہ چر رہا تو کیا رہا درو اس بات سے بچو اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے تو بن سمر کے جاؤ خوب بن سمر رہے کبھی سوچا کہ ہم نواز کے لیے جاتے تو استقبار کرتے توبہ کرتے کبھی سوچتے کہ ہم نے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے زہر آسیر کے بعد سے مغرب تک کتنے گناہ سے لاؤ توبہ تو کر رہے ہیں اللہ کے سامنے جا رہے ہیں پاک و پاکیزہ ہوں یا وضو کیا ہم نے ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے بچو کہ لوگوں کے سامنے تو بن سمر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کے ساتھ جاؤ اس بات سے بچو اچھا کپڑے کی فکر ممت رہو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیجو اللہ تعالیٰ ہر وقت سامنے موجود ہے چلیے اب کیا کر رہے ہیں ہر وقت موجود ہے پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ اور مولا مشکل اشارت فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے اصلاح کرے تمہاری اصلاح کرے کرے تمہارے اندر سے خرابیوں کو ہٹائے اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں جس نے زندگی کو نیک علم طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی زائع ہو گئے زائع ہو گئے اس کی زندگی کیسے کیسے زائع ہو گئے کہنے ایک ایک دن میں تمہارے پر علم ہوتا کہ ایک دن میں جو خزانہ جمع کرتے ہیں آخرت کی جو نیکیاں جمع کرتے ہیں وہ سب تمہارے پر نہیں جمع ہو تمہارے ہاتھ خالی ہیں نیک علم تو تم نے طلب نہیں کیا روزانہ رہے گے ہم نے تو سب کو چھوڑ دیا تھا حدیتی شیعہ نام کے کتاب خریدیاں خرید کے پڑھئے دیکھیں ایک ایک پیش پڑھتی جائیے گا ایک نئی نئی چیزیں ایسی ہیں بہترین بہترین چیزیں ملے گی کتاب ضرور اب ہم نے تیک کیا کہ ہم آئیں گے تو کتابیں لے کے آئیں گے وہ کتابیں جو بازار میں ملتی ہیں تاکہ آپ خریدیں گھر میں جائیں گھر میں رکھیں آپ آپ کے بعد نسلن بادر نسلن کام آئے وہ تو آپ کو وہاں عجر پہنچتا رہے گا روزانہ 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 پہنچتا رہے گا اس سال سواب کے سلسلے میں جس نے بھی ایک لائن پڑھ لی دو لائن تو پڑھتے ہی سواب ملے گا پھر اگر عمل کیا تو اور سواب ملے گا مسلسل سواب ملتا رہے گا تو آپ کتابیں خریدیں ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے بہت پہلے کسی نے ہمیں بہت پہلے بہت پہلے کسی عالم نے بتایا تھا نواز پڑھاتے تھے ہم کو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھے کہ پوچھا جا آپ نے کہاں سے کہا حوالہ دیجئے آج کل تو ہر چیز کا حوالہ ہوتا اس لئے ہم اب حوالہ دے دے کہ بات کی جائے کہ وہ حوالہ دینا ضروری بھی ہو گیا کیونکہ ناجہ نے کہاں کہاں سے پہلے کی بات تھی ہمیں کچھ پتا بھی نہیں انہوں نے کہاں کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں کتاب نہیں وہ گھر قبرستان ہے در گئے سن کے کہ مردوں کا ہی ضرورت نہیں پڑھے گی پڑھنے کی اگر یوں کر کے دیکھا جائے زندہ جو اسے تو ضرورت ہے کہ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کی اس کی زندگی ضائع ہو گئی تو اس کا مطلب ہمیں پڑھنا تو ہے ایک دفعہ پڑھ کے پوری کتاب ختم کر دیجئے کہ تو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ پڑھ لیا پڑھنے جب دوبارہ پڑھئے گے تو وہی چیزیں نئی نہیں لگنے لگیں گے آپ کو نئے نئے زابیوں اس کے اندر سے پیدا ہوگے ایک کتاب کو بعض علماء تو ایک کتاب کو پچاس پچاس سو سو دفعہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ ہر دفعہ اس میں سے ایک نئی چیز نکلتی تھے پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے اچھا نیک علم تو طلب کر لیا آپ نے لیکن نیک عمل اگر آپ نے نہیں کیا تو علم ضائع ہو جائے گا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں پھر علم ضائع ہو جائے گا جس نے نیک علم تو طلب کر لیا لیکن عمل نہیں کیا اس نے تو پھر علم ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں یہ سلسلے میں بات کرنی ہے ابھی صرف آپ کی صرف فضائل آپ کے بیان ہو رہے ہیں اتنے فضائل ہیں یہ پوری کتاب ہے یہ دیکھیں علم و حکمت کے آیت اللہ عریش حریم آقا عریش حریم کی کتاب علم و حکمت دو جلدوں پہ ہے صرف علم کے فضائل پہ اس میں بتائی گیا طالب علموں کے فضائل اس میں بتائی گیا اتنی حدیثیں ہیں کہ کئی کلاس ختم ہو جائے تو وہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گے اتنی ساری حدیثیں ہیں صرف ایک کتاب میں باقی کتاب کو چھوڑ دیئے اور اس کو غلط استعمال کرنے والوں کے مذہب مت دیئے اس میں سے ایک حدیث سن لیئے کتنی بہترین حدیثیں ہیں یہ بھی آلہ درجہ خوصلہ دلانے کے بشرتے کی یقین پیدا ہو جائے فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص نعر جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے جو شخص نعر جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے کیا کرے وہ وہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ تعلیم علموں کو دیکھیں وہ چاہیے کہ تعلیم علموں کو دیکھیں یہ جہنم سے آزاد کردہ افراد ہیں جہنم سے آزاد ہیں یہ جنتی لوگ ہیں جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تعلیم علموں کے دیکھیں ملائکہ گواہی دیتے ہیں ملائکہ گواہ ہیں کہ بے شک تعلیم علم جہنم سے آداد کردہ اللہ کے بندے ہیں آپ آداد کردہ اللہ کے بندے ہیں آپ یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے شوق سے کس کو دیکھا فاسق اور فاجر اور ڈرامے اور فلموں میں کام کرنے والے لوگوں کو جن کے پیچھے پیچھے ہر وقت زمین اور آسمان کے فرشتے لانت کر رہے ہوتے ان کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے ان کو دیکھنے کے شخص ہیں آپ کو تو روکے پکت آپ کو کوئی پروائی نہیں اس لئے پروائی نہیں کہ ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں جن کو ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء آئیمہ تارین کو جن کو مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے باتیں کی گئی وہ لوگ تو وہ تھے کہ جہنم جنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہیں گے بھیجیں گے جس کو چاہیں گے نہیں بھیجیں گے چابی ہے ان کے ہاتھ میں رسول اللہ نے ان کے ہاتھ میں چابی دی ہوئی یہ تقسیم کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں آکے گھر میں گئے فاطمہ لوگ مجھے سلام کیا کریں کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے آپ بتائیے تو پھر آپ کی کیا تعریف ہوگی لیکن آپ کو ان کی تعریف تھوڑی چاہیے آپ کو تو ملائکہ کے گوائی چاہیے اللہ کے رسول کا قول چاہیے کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لئے ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ملائکہ گوائی دے رہے ہیں جو شخص جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا وہ کیا کرے طالب علموں کو دیکھ لے او ملائکہ گوائی ہیں کیا کہتے ہیں کہ بے شک طالب علم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں ان کو دیکھو یہ لوگ وہ ہیں یا اللہ چاہ ان کے کوئی وقت نہیں کوئی پاروان نہیں کوئی پاروان نہیں ہماری وقت نہیں کیوں اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ نے کہہ دیا اب ہمیں کسی وقت کی حضر ہوئی اس سے اوپر کے کوئی بندہ جو ہماری تعریف کرے گا یا ہم اس کی تعریف مانے کہ ہم تو کسی کے تعریف نہیں مانتے بچ یہ کافی ہے ہمارے لئے یہ کافی ہے ہمارے لئے انہوں نے تعریف کر دی کافی ہے پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں مرحبا اے میرے بندے اگر اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں بس سبحان اللہ اب ہمیں کسی کے ضرورت نہیں کوئی ہمیں کہے ایک حدیث میں رسول اللہ مرحبا اے میرے بندے کیا تجھے خبر ہے کہ تجھے کس بلندی کے ارادہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا مرحبا اے میرے بندے تجھے خبر ہے کہ تم نے کس چیز کے ارادہ کیا کیا تم مقرر فرشتوں کا ہمسر بننا چاہتا ہے ہاں میں تجھے تیری برات تک پہنچا دوں گا اللہ اکبر رسول اللہ کہہ رہے گی اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا مرحبا اے میرے بندے یعنی آپ آپ کو مرحبا کہا جا رہا ہے آپ کو خوش آمدید کیجئے کوئی آپ کو کہے نہ کہے آو آو اور دوسرا کوئی آ گیا کوئی ایکٹرس آ گئی کوئی ایکٹر آ گیا کوئی وزیر آ گیا اے دیکھو ٹھیکہ کھڑے ہو جائے پورا گھر بہت سیلفی سیلفی آئیے سیلفی آپ یہ وقت نہیں ہوگی آپ کو پرواہ نہیں آپ کو ذرا برابر پرواہ نہیں وہاں تو مولا کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تو انہیں پرواہے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہونا صرف ایک نمونے کے طور پر ہمیں بتانے کے لئے کہ دیکھو اللہ کے لئے کام کرو اگر ایسا بھی ہو میرے جیسے آدمی کو بھی لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں تو تم پرواہ نہ کرنا اس بات کی کہ تمہاری عزت نہیں کی جاری تم یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری عزت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بس ایک مومن کے لئے یہی کافی ہے یہی کافی ہے ایک مومن کے لئے ہم ایک ضرورت نہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کہ ملائکہ دوائی دیتے ہیں کہ طالب علم جہنم سے آزاد کردہ افراد ہیں اچھا اب یہ علم کرتا کیا کیا ہے یہ علم ہے کہ اب تھوڑی سی اس کی جگہ ان جگہوں کی بات تھوڑی سی تھوڑا سا وقت ہے تو ہم ان جگہوں کی بات کریں کہ جہاں جہاں یہ کام آتا ہے ان جگہ کے بات کریں مولاہی فرما دے کہ علم جو ہے علم کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ علم جو ہے انبیاء کی میرہ سے اور مال جو ہے فیرون کی میرہ سے یعنی مال فیرون کی میرہ ہے تو کیا مطلب ہم فاقع کریں گے نہیں نہیں مطلب ہم مال پہ مال مال پہ مال جمع کرتے جارے ختم ہی نہیں ہو رہا کسی طرح سے اندہ دل بھر رہا ہے وہ قارون کے ساتھ دفنائے جائے گے تب پتہ چلے گے قارون کے بھی دفنائے دیا مال کی وجہ تو بولا مشکل کو شک فرماتے ہیں بیہارو الانوار کی روایت ہے جل دیکھ کے اس پر کہتے ہیں کہ علم جو ہے انبیاء کی میرہ سے مال جو ہے فیرون کی میرہ سے اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم جو ہے صرف کرنے سے بڑھتا ہے مال صرف کرنے سے گھٹتا ہے جس کی مضمت کی جائے مال صرف کرنے سے گھٹتا ہے لیکن ہے اسی کی پیچھے لگے ہو اس کے پیچھے نہیں لگے کہ یہ کیا کرتا بڑھتا ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنے پڑتی یہ نیتا ہم خود کرنا پڑے کہ اس کی حفاظت جب بھی علم تمہاری حفاظت کرتا ہے علم حفاظت آپ کی کرتا کیسے کرتا ابھی آگے دیکھئے کہ کیسے کرتا ہے حفاظت کیسے کرتا ہے پھر کہا جا رہا ہے علم جو ہے مال دنیا میں رہ جاتا پیچھے رہ جاتا اور علم کیا ہوتا کفن کے اندر آپ کے ساتھ جاتا ہے وہاں تک جاتا تو ہے لیکن خالی خاموشی کے ساتھ نہیں جاتا پھر آپ سے کہتا کیا ہے وہ بھی ابھی مولانا بتایا وہ کیا کہہ رہا ہے یہ علم جو ہے وہ کفن میں ساتھ جاتا ہے مال پیچھے رہ جاتا ہے مال کو مومن کافر دونوں حاصل کرتے ہیں اسی روایت کا یہ ٹکڑا تھا جو پچھلی دفعہ ہم نے پیش کہا تھا مال کو مومن کافر دونوں حاصل کرتے ہیں علم صرف مومن حاصل کرتا ہے اچھا ہر امور میں دینی امور میں لوگ صاحب مال کی ان کو حاجت نہیں ہوتی علماء کے صاحب آنے علم کی حاجت ہوتی کہ ان سے پوچھیں یہاں تک کہ پہلی کلاس میں سر آبید نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں بھی لوگ محتاج ہوں گے کہ علماء سے جا کے پوچھیں کہ یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں یہ کیسے وہاں بھی محتاج ہوں گے یہاں تو جو لوگ بدبخت ہیں جو برائیاں کر رہے ہیں جو ان کی مضمتیں کر رہے ہیں جو ان کے اوپر برے برے الفاظ چھوڑ دیئے لوگ تو وہاں بھی محتاج ہوں گے جا کے سامنے ان کے بیٹھیں گے کچھا تم کیا کہا کرتے تھے وہاں پہ کہ تو وہ وہاں جائیں گے کہاں عالم کے مضمت کرنے والے تو علق سے مضمتیں آئیں ہیں بہت زیادہ تو خیر چھوڑیے یہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں پھر علم کیا کرتا ہے سرات پہ گزرنے میں آسانی فرام کرتا ہے سرات پہ پولے سرات پہ گزرنے میں آسانی فرام کرتا ہے علم وہاں رکاوٹ پیدا کرتا ہے مال رکاوٹ پیدا کرتا ہے مال اس کو عبور کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور علم کیا کرتا ہے وہاں سے گزار دیتا ہے ابھی بتائیں گے کیسے گزار دیتا ہے وہ بھی اگر وقت مل گیا تو بتائیں گے کہ کیسے گزارتا ہے تو یہ کیا چیز بتائی جارہی ہے یہ علم کے فضائل بتائی جارہی ہے کہ کہاں کام آتا کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو پھر بتائی جارہا ہے کہ چوتھے امام کہ ہر انسان کی تین دوست ہوتے یہ چوتھے امام کی بھی ہے حضرت لقمان کی بھی ہے اس کا بھی ایک ٹکڑا سنائیں گے اگر موقع ملا بھی جگہاں پیدا ہوئی تو کہتے ہیں کہ تین دوست ہوتا ہے ایک تو اس کا مال ہوتا ہے آنکھ بند ہوئی تو مال رہ گیا یہی ہوتا نا آنکھ بند ہوتی ہے تو مال رہ جاتا دنیا ہی میں رہ جاتا دوسرے ان کے دوستوں ہیں عزیز وقاری میں وہے لے جاتے ہیں دفنہ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ سب ڈرار نہیں رہے آپ کو آپ کو بالکل نہیں ڈرار آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں خوشیار ہو جائیے کہ کیا کیا کرنا پڑے گا کہاں کہاں کیا چیز جو فائدہ مند چیز ہے وہ چھوڑ گئی اس کی طرف توجہ نہیں دی زندگی بھر ہم نے کوئی حاصل نہیں گیا کچھ ہم نے اس سے تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کام دینے والی ہے جہاں کوئی ساتھ عزیز رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے وہ مال جس کو ہم دن و رات ایک کر کے جمع کر دے وہ بھی چھوڑ گیا دوستہ با عزیز رشتہ دار تب چھوڑ کے چلے گا کسی کو دفنہ نکلے گئے تھے تو ان کو دفنہ دے سائیڈ میں ایک اور قبر کھو دی جاری اس میں دفنہ جاری ایک لڑکا جب بہت اچھل اچھل کے رو رہا تھا وہ کہہ رہا ہے یا ربا بول دو ایک دفعہ یا ربا وہ کہاں یا ربا ایک دفعہ اتنا غمگین تھا اتنا غمگین تھا وہ کہہ رہا ہے یا ربا ایک دفعہ تو بول دو اب کیا بولیں جب بولنے والے تھے تب تمہیں کیا کہ آج بلوارے ان کو آج نہیں بولیں گو یا ربا ایک دفعہ بول دو تو یہ دنیا میں یہ والی محبت ہے محبت یہ والی ہے جو آپ کو فائدہ پہنچا ہے یہ فلمو علی محبت نہیں کہ تمہاری چاند تارے توڑ کے لائیں گے اس کے بعد جب تم آ جاؤ گی تو پھر ہڈیاں توڑیں گے یہی ہوتا نا آپ ان کی یا وہ آپ کے ہڈیاں توڑیں گے یہ فلمو علی محبت نہیں اصلی والی محبت کو جو حقیقی محبت ہوتی جو نفع دیتی ہے جنت تک ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے تم کون ہم نے تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کی تھی یہ جانوب کے فرشتے جو ہمیں لے جا رہے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے کہنا اچھا فرشتے چھوڑو اس کو اللہ اکبر اپنی حیثیت پہچانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ فرشتو مومن کا کام آنو آپ کی کیا حیثیت ہے آپ نے کہاں لے جا کے اس کو ڈال دیا یا فلموں پہ ڈال دیا ہندووں کے یا ایکٹروں کے کام کرنے والے جو شو بیس کے لوگ جو ہیں کیٹ وات والی لوگ دنیا پرستوں کے لوگ کوئی جو ہے اس کے پاس چلے جا رہا ہے سیاستدانوں کے پاس کوئی اس کے پاس خوش آمد کرے کیا ہو گیا تمہاری کیا ہے تمہاری اپنی حیثیت دیکھو بار بار اس قول کو رٹو اپنی حیثیت دیکھو کہ مومن جو ہے فرشتوں سے کہے گا اللہ اکبر چھوڑ دو اس کو مومن کہتا اللہ سے کہتا پروردگا اس کو چھوڑوا دے نہیں ابھی تو اس کو اختیار اتنا اختیار مل چکا ہے وہاں پہنچنے کے بعد چھوڑ دو اس کو چھوڑو تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی مومن کا کہا مانو یعنی فرشتے سے کہا جا کہ مومن کا کہا مانو یہ وقت ہے آپ کی یہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں گرا دیا مومنین نے اپنے آپ کو کہاں گرایا کس چیز میں گیا اس کے وقت میدان قیامت میں دیکھو اس کی کیا وقت ہے یہاں لوگ ریڑک رہے ہوں کہ تھر تھرہا رہے ہوں کہ وہاں مومن کا آپ شان دیکھئے مومن کی شان وہاں دیکھی جائے تو اپنے آپ کو حقیقی مومن بنا لو تاکہ تمہاری شان قبر میں بھی ہو تو تمہاری شان جو ہے میدان آخرت میں بھی ہو تمہاری شان تم علم حاصل کر نہیں تو عام لوگوں اس کا جائے جاؤ 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 آپ کو روک لیا جائے گا اب گھبر آگئے جب شروع پڑھا میں نے کہا رک لیا گیا کہ نہیں کہ تم اپنے جاننے والے دوست اہباب جس نے تم سے فائدہ حاصل گیا سب کو بخشواؤ اس لئے رکا جائے گا آپ کو آپ کے ہاتھوں شفاعت کی جائے گی لوگوں میں لے جاؤ جس کو جس کو کہو کہ سب جائیں سب جائیں سارے کے سارے لوگ جائیں تو یہ تین دوست ہوئے ایک دوست کیا کرے گا ایک دوست ہے وہ محال میں وہ وہی رہ گیا آل اولاد کیا کیا آل اولاد دے جائیں گے قبر گندہ دفنائیہ خوب موٹی موٹی چادر روزہ چڑھائی اس کو وہ نگل لیے وہ لوگ بھی ایک دو دن آپ کے لئے استغوار دعا قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ زیادہ تر تو بات ہوتی رہتی زیادہ تر بات ہوتی رہتی سارے لوگ جمع ہوتے تھے بات ہو رہی بات صرف بات ہو رہی بات ان کے فائدہ کے لئے کچھ کام کرو یہ صرف باتیں ہو رہی یہ ایک آدھ بندہ کوئی گریہ کر رہا ہوگا اور تیسرا دوست کیا کہے گا اللہ اوہ اکبر تیسرا دوست کیا کہتا ہے چوتھے مام خدا کی قسم میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جہاں تک تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤ گا وہ کیا ہے وہ اس کا عمل ہے اچھا ہو یا برا تو بھی اچھا کرو برا کیوں کر رہی عمل اچھا کرو کہ خدا کی قسم میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جو تمہارے ساتھ ساتھ وہاں تک جاؤں گے جہاں تک تم جاؤں گے یہ کون ہے کہ نے کہا اچھا یا برا ساتھی اب اچھا کام کرو تاکہ برا والا رہ جائیے پہ برا ساتھی نہیں جائے ہمارے ساتھ اچھا ساتھی جانا چاہیے جہاں تک تم جاؤں گے وہاں تک جائیں گے پھر حضرت علی اس لئے منقول ہے جہاں تک جاؤں گے کہاں تک جاؤں گے اچھا ساتھی ہوگے تو کہاں تک یہ اچھا ساتھی کیا کہہ علم ہے اچھا ساتھی ان کو تکھا جا رہا ہے مولا آپی نے تو کہا ہے کہ علم کیا کرے گا کفن میں داخل ہوگا کفن کے ساتھ چلے جائے گا تو کیا کرے گا وہاں جا کے آپ بھی سناتے ہیں تم کو کیا کرے گا وہاں جا کے مولا مشکل کشا حضرت علی السلام بعض لوگوں کے اتراز آتا ہے درس میں اتنے دروت پڑھواتے ہیں کہ وہ کنٹینوٹی نہیں برکر رہا ہے بھائی کیوں نہ پڑھوائیں اگر ان کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے کہ تاریخ لکھا ہوا کتاب ہم لکھا کہ مولا کے بعد جا کے بیٹھتے ہیں مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے مجھے یہ والی بات بتا دی یہ تو بتائیے بار بار میرے ماں باپ قربان ان کے موہ پہ بیٹھ کے ہم اگر نہیں ان کے سامنے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کم سے کم دروت تو پڑھ سکتے ہیں ہے نا یہ تو کر سکتے ہیں اگر ان کے سامنے ہوتے پیر چھوٹے ان کے ان کے خدموں کے خاک اٹھا کے سر پر ڈالتے ہم تو یہ کرتے نا لیکن نہیں ہے تو کیا کریں تو کم سے کم اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھاؤ تو کسی طرح سے تو مجبور تھوڑی تم کو اگر وہاں سے ہٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی بس زمانے میں پیدا کرتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کرتا تو اس زمانے کے کچھ تقاضے وہ پورا کرو وہ تقاضے پورا کرے اپنے پیدا ہونے کی تقاضے پورا تو مولا کیا فرمہ حضرت علی صاحب میں منقول ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا تو چار طرف سے آگ اسے گھیر لیتی ہے درو نہیں ابھی تمہیں نکل لے کی چیز بتا رہے چاروں طرف سے اسے آگ گھیر لیتی ہے پھر ایک آگ کو بجھانے کے لیے اس کی نماز آتی ہے ایک آگ کو بجھا دیتی ہے اگر اچھا یہاں پہ اگر رکھ کے میں سوچ رہا ہے نماز آئی آپ کو بجھا دیا پھر کونسی نماز آئی تو آئی نہیں چک رہی کیسے طرح کہیں آپ کا وضو صحیح نہیں تھا اس سے بہت بھسٹی ہوئے آرہی یہ نماز ہے نا وضو صحیح نہیں تھا قیرت صحیح نہیں تھی صحیح طرح سے آپ میں پڑھا نہیں تھا جلدی 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 سارے کام دیر سے کرتی ہیں آرام آرام کرتی ہیں نماز پڑھنے میں جلدی پیدا ہو جاتی ہیں اتنی جلدی اتنی جلدی رکو سجود تب کچھ قبر میں فائدہ پہنچانے والی چیز یہ نماز کہ ایک ایک ارکان جو ہے قبر میں سواب پہنچائیں گے یہاں تک یہ رکو اگر جس نے دیر تک رکو کیا وہ قبر کے مسائب سے ناجات ملے گی اس کے قول ہم آپ کو باقعدہ لا کے سنائیں گے لیکن کیا ایک ایک عمل جو ہے نماز کا ایک ایک عمل آپ کو فائدہ پہنچائے گا دنیا میں بھی آخر ہے تو جو چیز انجام دیجئے بسم اللہ حرمان الرحیم سے لے کے نیت سے لے کے قیرت سے لے کے رگو سجود سے لے کے قنود سے لے کے جو دل سے انجام دیجئے اسے اس کو ایسا کہ یہ تو اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت کیونکہ یہ والا وقت جو ہے آج کا زہر کا وقت جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرق پا پر جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وقت پکار کے مجھ سے کہہ رہا کہ اب زندگی میں قیامت تک تمہارے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا خود بھی غور کر لیجئے یہ جو وقت آج کا وقت ہے آج کی تاریخ ہے یہ اب آج کا دن دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا کل ایک دوسرا نیا دن ہوگا اس کے لئے نیا پیچ کھولا جائے گا اور اس پر لکھا جائے گا یہ کیا کہا کہ نیا دن تو یہ پلٹ کی نہیں آئے تو اچھی سی نماز پڑھو دل لگا کے نماز پڑھ تو کہا جا رہا کہ آگ چاروں طرف نماز آگ آ کر ایک آگ کو بجھا دے گی پھر اس کا روزہ آئے گا دوسری آگ کو خاموش کرے گا جیسے کہ فون کی آیا تھا کہیں آگ لگ جاتی تو فائر برگیڈ وہ آئی نہیں چکرا ہوتا یہاں تک کہ سب جلبن کے ختم ہو جاتا آہ نہیں چکرا ہوتا فائر برگیڈ یہ والا نہیں ایسے والا روزہ آپ مت رکھئے روزہ وہ والا رکھئے کہ ابھی وہ آگ آئی بھی نہیں کہ اس نے بجھا دیا ایسا والا روزہ یہ کون والا روزہ ہوتا جو قربطن اللہ اللہ کیلئے رکھا جاتا ہے اور کیا کیا آیا تھا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا آیا تھا دن بھر یہ والا روزہ رکھئے تو یہ فوراں آئے گا وانا وہ فائر برگیڈ وہاں ہوگا معاملہ جو یہاں کا ہے جلتا رہتا ہے معاملہ کسی طرح پہنچی نہیں پاتی ہے فائر برگیڈ تو یہ روزہ آتا ہے دوسری آگ کو بجھا دیتا ہے پھر اس کا صدقہ آتا ہے تیسری آگ کو بجھاتا ہے دیکھا آپ نے نماز روزہ صدقہ پھر چوتھی آگ کو علم آتا ہے اور چوتھی آگ کو خاموش کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے یہ اگر میں چاہ سب آگ کو پا لیتا تو میں سب کو خاموش کر دیتا یہ اتنا پاورفل ہے وہ کہہ رہا کہ اگر میں ساری آگ کو پا لیتا سب کو خاموش کر دیتا سب کو اتمنان رکھو اب یہ بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے میت سے بات کر رہا ہے کہتا اتوینان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج و غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کے ہوتے ہوئے کسی رنج و غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی سے مو پھیرا ہوا ہم نے مولا کا قول ہے اسی کتاب میں موجود ہے علم حکمت جس کے ہوتے وہ کہہ رہا اتوینان رکھو نواز کو بھی کہنا چاہیے تھا نواز کے کہہ رہا تھا نہیں علم کیونکہ جب علم آ جائے گا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے ابھی ایک قول ابھی سنا دیتے ہیں رسول اللہ کا دیکھے گا کہ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج و غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اتوینان رکھو کیا یہ اس کا علم ہے یہ ہے علم کی فضیلت یہ تنہائی میں کیا ہے جیسا مولا ہی فرما دے کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ علم تنہائی میں مونس ہے غربت کے عالم میں ساتھی ہے خلوت میں گفتگو کرنے والا ہے کسی گفتگو کر رہا ہے اور اچھی گفتگو ہے اتوینان رکھو گوئے ڈرنے کے دور میں آگیا ہوں جب بچے سے باپ پیدا نہیں جب بچہ کمرے میں جاتا اندھیرے میں ڈر جاتا ہے جیسے ماں کے کھڑی ہوتے حالانکہ نہیں بھی دکھائے بیٹا پروانی اندھیرہ رہتا پھر بھی بیٹا مطمئن ہو جاتا بچی مطمئن ہو جاتی کہ اممہ نے ہاتھ پکڑ لیا تو یہ کہہ رہا کہ پروانی علم حاصل کرو اس لیے کہ علم تلہائی کے عالم میں مونس ہے اور غربت کے عالم میں ساتھی ہے ایسی غربت کہاں ہوگی جو غربت قبر کی غربت ساتھی ہے اور خلوت میں گفتگو کرنے والی ہے تو ہم تو کیا کرتے ہیں ہم تو اس تمام چیزوں کی طرح تو ہمیں فگری نہیں رہتی حضرت لخمان ایک کتاب تیرے ایک کتاب کا اور تعریف کر رہا تھے یہ کتاب کا تعریف ہو گیا پول بنائی ہے ہماری ایک نیچے جمعہ اور سنیسیر والی جو کلاس اس پر پول بنا ہوا وہ لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں ایک وہ ہم نے کہا کہ غریب کی مدد کرو اپنی بھی تو مدد کرو غربت کے عالم میں ہم لوگ غریب ہیں کس معاملے میں کہ ہم آپا علم کم ہے تو ہم غریب ہیں علم کم والے آپ نے آپ کو غریب نہیں سمجھتا مال کم والے غریب سمجھتا یہ پس سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ ہم آپا علم نہیں علم نہیں تو غربت ہے اس کی پرواہ نہیں وہ لوگ پول کرتے ہیں چیزوں کو پیسے پول کرتے ہیں آپس میں کسی کے غریب کی کہیں شادی ہونے والی تھی اس نے ٹینٹ پینٹ لگوار رہا تھا ٹینٹ وال نے کہا اتنا پچھا تھا اس نے کہا ہی نمہ پر اس نے اکھار اکھار کے لے گیا بڑا کم زیادہ ہوا کہ اب کیا کرے خودکشی یہ وہ میں ابھی نیچے مجھے بتایا انہی لوگوں میں کلاس کی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے بتایا جمعہ والی کلاس میں ان لوگوں نے اس نے کسی لڑکی نہ آگے اپنی کلاس کی اس سے کہا انہوں نے سب نے پیسہ جمعہ کریا تیس بتیس سار روپے ہو گئے لے جا گے اس کو دے دیا دے دیا تو بڑا خوش ہوا وہ کہا کہ اب تو ہم چھوٹی موٹی جگہ بھی ٹینٹ کے لگے ہیں چھوٹی موٹی جگہ بھی ہم شادی کر لیں گے کیوں خوش ہو گیا تو ایک اور خاتون بزرگ سے بیٹھی انہوں نے کہا کہ فلاں لڑکی نے یہ کام کیا یہ یہاں جو ہے میں نے کہا کتاب کے لیے بھی کام کرو جمع کرو خریدو نیچے بچہ ہمارے ہے اور وہ آپ کو لا کے یہی پہنچا دے گا کتنی اچھی بات ہے کہ وہ لا کے یہاں پہنچا دے گا آپ کو وہ اسے معلوم ہیں کہ صدقہ اسی ہاتھ سے نکلے گا سب کو برابر کا ثواب ملے گا رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں دیا انہوں نے وہاں دیا انہوں نے دواد دیا ان کو پہنچا دیا تو سب کو ثواب ملے گا جس نے اس کے اندر ہاتھ بٹھایا ہے تو ایک دوسری کتاب کے نام لے رہے ہیں گفتارِ انبیاء اچھی خوبصورت کتاب ہے اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں اب اتنا زیادہ مزہ نہ آ جائے کہ مدر سے یہ آنا شوڑ دیں تو میرے پہ الزام آ جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہاں اتنا پہ زیادہ مزہ نہ آئے گفتارِ انبیاء حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاؤں کی وہاں تک کے سارے چھوٹے چھوٹے اخوال چھوٹے چھوٹے واقعات اس کے اندر ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت واقعہ تو اسی واقعہ میں سے ایک واقعہ حضرت لقمان کے حوالے سے ایک بات بتانے کے لئے اب جا رہے ہیں آپ کو بھی بتائیں گے اپنے عزیز کو دیجئے رشتہ دار کو دیجئے بہن کو دیجئے کسی حوالے سے بھائی کو کسی نے کسی کتاب سب پہنچاتی رہی ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے گی یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ کیا کام کر رہی ہوں یہ اپنے خبر کے اندر ٹیوب لائٹ کے انتظام روشنی کے انتظام فانوس کے انتظام کر رہی ہوں میں یہ کام کر رہی ہوں میں اور یہ ہے حقیقت میں ایسی آگے چل کے سب دیکھتی جائے گا جیسے ایسے بڑھا ہی ہوگی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا ہر انسان کے اندر تین چیزیں تین حصے انسان کے اندر ہوں ہم جلدی اللہ سنا رہے ہیں اس کو انسان میں تین حصے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ روح سوہ اللہ کے پاس چلی آتی ایک چیز ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہہ نہیں وہ اس کا جو ہے عمل وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور پھر تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز اس کا جسم ہے وہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے اپنے ذور پر بتا رہے ہیں وہ کہتا ہے افسوس آجیز ہے وہ انسان جو زیر زمین مخلوق کی جو خوراک ہے نا اسی کے پیچھے لگا ہوا یہ جسم ہمارا زیر زمین مخلوق کے خوراک ہے ہم ساری توجہ اسی بھی دیتے ہیں کیسا خوبصورت ہو رہا رنگ یہ گریم وہ کریم یہ کھانا وہ کھانا زیتون فالانہ دماغیں سب ہو رہا سب خوب کر رہے ہیں اصل میں ہم اس کو خوب ٹھیک تھاک کر رہے ہیں کیڑے ٹھیک سکھالے بیشارے سہت مند رہے ہیں غریب آدمی کے پاس جائے گے تو چمڑیاں نوچ نوچ کے کیا کھائے گا تو ان کے پاس جائے گا کہ آج ہو بھائی آج ہو آج ہو آج تو دعوتیں وڑائیں گے یہاں پہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کس میں گفتارِ انبیاء نام کی کتاب ہے اس میں دیکھئے آیت اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے گفتارِ انبیاء کے وہ جو حصہ جو رہتا ہے لہذا وہ شخص انتہائی ناکام ناکام اور آجز ہے جس کی تمام کوشش ہے اسی حصے یعنی اسی حصے زیر زمین مخلوق یعنی جو ہمارا اسی حصے کے پرورش گندہ سارا وقت ختم ہو جاتا اس کا اچھا کھاؤ اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا پہنو بھی لگا رہتا بھائی اچھا پڑھو اچھا پڑھو انسان کا خیر خواست آتی کونسا ہے کہنے اس کا عمل نیک عمل خیر خواست آتی ہے کیسے خیر خواست آتی ہے سن لیجئے جو ایک کتاب ہے اب ہم نامنے اشارہ کر کے چلیں کہیں گے آپ کتاب کتاب بے خیر سے کسی دکان سے آئیں اور کتاب بکوانے کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں نہیں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ خریدیے گا لوگ پڑھیں گے اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا ثواب ہمیں بھی لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کی تو کوئی کمی ہے نہیں روزانہ ایک نئی شان رکھتا ہے پروادگار ہمارا روزانہ ایک نئی شان رکھتا ہے اس پر کسی چیز کی کوئی تو ہے نہیں تو وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو سواب ملتا رہے گا آپ کو ملتا رہے لیکن ہم ہر دفعہ آلہ کے لئے بتائیں گے ایک ہی دن میں سادی بتا دیں کہ تمہیں اگلی دفعہ آگے کیا بتائیں گے آپ کو تو اس لئے بتا دیں ایک کتاب ہے اس کے اندر چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر آوائیت ہے مومن جب قبر میں جائے گا اس کے ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوگا مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوگا قبر کی ہولناکیاں اور میدان قیامت اور حساب اور کتاب اور پھر ایسا ہر جگہ سے اس کی گھبرات کو ختم کرتے ہوئے اس کی ہولناکیاں کو ختم کرتے ہوئے اس کو جتنی ڈرنے والی جگہ ہیں سب جگہ سے اس کو خوشخبری سناتے 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 یہاں تک کہ وہ جسم اس کو جلد دروازے پہ آئے گا کہے گا بسم اللہ جائے جلد یہ کون بھائی یہ قبر میں ہمارے ساتھ کون ہے جو اتنا دیر تک ساتھ 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 چلنا ہمیں ابھی تک بتائی نہیں کہ اتنی اسالی سواب کی مجلسیں سنائی جاتی ہیں تو وہ چیزیں بتاؤ نا جو زندہ لوگ جو بیٹھے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں تو ان کی اصلاح اس میت کی وجہ سے ہو رہی مرنے والے کی اسالی سواب کی مجلسیں اس کی حوالے سے ان زندہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی اب جو نیک عمل یہ کریں گے اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا اس میت کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ اسی کی وجہ سے تو یہ مجلس بٹوا کی گئی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں سنائی جاری تو کہا جا رہا ہے کہ خوشقبری آپ کو سبسٹنس کر کے سنا رہے ہیں وقت کم رہ گا تھے اس لئے چھوٹا کر کے سنا رہے ہیں کہ وہ مثالی جسم ہوگا ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہر ہولاکیوں سے اس کو بیلاتا فسلاتا ہوا خوشقبری دیتا ہوا یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک اسے پہنچا دے گا یہ کون تھے جس میں بتائی گیا تھا کبھی کون ہیں امہ ہیں اببہ ہیں خالوں ہیں کوئی رشتدار دوست اہباب کون ہے کوئی نہیں جس پہ جان دیتے تھے اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس پہ جان دے رہے تھے یہ کون تھے یہ وہ خوشی ہے جو تم مومن کو پہشایا کرتے تھے یہ وہ خوشی ہے جو مومن کو پہنچا دیتے تم تو اللہ تعالی نے ہمیں اسے مجسم کر کے خوبصورت جسم بنا دیا جو تمہیں پوری خبر کے اندر یہ بیلاتا فسلاتا ہوا ہے جنت کے بیلاتا فسلاتا ہے خوشقبری دیتا ہوا جنت کے دروازے ہم نے تو زندگی پر مومن سے صرف لڑے ہیں مضمت کی غیبہ چغلی حسد اداوت کون سا کام ہے مومن کے لئے نہیں کیا یہاں وہ جسم پہ جس نے جتنا پرہیز کیا ہوگا مومن کو حذیت دینے سے اتنی وہ جسم حسین خوبصورت ہوگا اتنی خوبصورت ہوگا جس کو یقین ہے اس بات کا کہ جو مولا بتا رہے ہیں اور شیخ ابباس قمی کی کتاب ہے تو بڑی کتاب ہے اس کا مطلب پورا نامشلیں نہیں بتا رہے گیا آج کتاب کا نامی نہیں بتا نہیں ہے والا اس کے بعد ہے نا بتا دیں یہ دیکھیں آپ کو تو پوچھنے نہیں یہ سب کو پتا ہے ہماری پورانی ساری بچوں کو پتا منازل آخر مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھ ڈالیے اس میں پڑ ڈالیے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا چھوٹی سی کتاب ہے کوئی ایسی بات نہیں بہت دلچسپ کتاب ہے مازہ آئے گا خوشی ہوگی ایک ایک پیش بڑھنے کے بعد خوشی پیدا ہوگی کہ سبان اللہ آپ یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے نوٹ کرتی جائے یہ یہ کریں گے تو بھی جب کریں گے کریں گے تو کیا ہوگا جب وقت آئے گا جانے گا تو سب روئیں گے آپ خوش ہوئیے گا آپ ایسی بن جائیے مولا کہہ رہے ہیں ایسی بن جاؤ ایسی نیک بن جاؤ ایسی اچھے بن جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ روئیں تم خوش ہو ایسے نہ بنا ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ خوش ہو تم رو رہے ہو برے عمال کی وجہ سے تو یہ کیجئے گا تو لوگ روئیں گے آپ خوش ہوئیے گا کہ آپ نے اپنا سب اصلاح آپ نے کر لی دیکھا آپ نے تو کیا ہوگا کس وجہ سے کیا کیا نہیں اس وجہ سے کیا کہ یہ سرور خوشی جو آپ مومن کے دل میں پہنچاتی تھی ان کی گاہے بگاہے ان کی مدد کرتی تھی ان کی وہ کرتی تھی ایک اور روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے دو روایت ہے کتاب ہے میزان حکمت باب اس کا کیا ہے کہ باب اس کا ہے بتائے گیا کہ عبادت عبادت افضل ترین عبادتوں میں سے اس میں باب میں الگ 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 باب ہے چھٹی جل کے اندر ہے میزان حکمت چھٹی جل کے اندر ہے افضل ترین عبادت کے اندر یہ بات بتائی گئے کہ خدا کی قسم کھا کے چھٹے امام فرماتے گئے خدا کی قسم مومن کا حق ادا کرنے سے بہتر بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی چیز سے نہیں کی گئے خدا کی قسم مومن کے حق کو ادا کرنے سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کسی اور چیز سے نہیں کی گئی اب ذرا جائزہ لیجے مجلسوں میں پڑھئیے جا کے قابر کا واقعہ سنائیے جا کے یہ ہوگا فائدہ ہوگا چھوڑیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باتوں کو چھوڑیے جس کی مضمت کر رہی ہے نا تو اگر آپ کی بیٹے کے شادی میں پچاس ہزار روپیہ دے دیں خوب ٹوکرہ لے گا ہے ساری مضمت زیرو ہو جائے گی مال دنیا کے وجہ سے آخرت کے انعام کے وجہ سے زیرو ہو جاؤ کسی کی کوئی مضمت نہیں سب اللہ خیر کرے ان کو اللہ تعفیق دے سبر کرو ابھی تو کہا گیا کہ سبر جو ہے نصف ایمان ہے سبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے سبر کرو سبر کرو ہر جگہ سبر کرو ایمان بڑھتا جائے کہا خدا کی خسم مومن کے حق ادا کرنے سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی اور چیز سے کے ذریعے کی نہیں جا سکتی حق ادا کرو اس کا اس کے حق آدھا میں یہی کہ اس کے مضمت نگ رو اس کی غیبت نگ رو اس کی چگلی اس کو بیزت نگ رو اس کو لقصان نہ پہنچاؤ اس کے حق میں دعا کرو بہت ساری روایتیں ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو دیکھ کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے کہیں کہ دکھائیں کہ آگئے پھر وہی پرانی چیزیں سنانے کے لئے آگئے اس لئے ہم نے کہا چھوڑو نئی بھی چیز لے کے چلو تک کہ ان کو میں موضع آیا ہے پھر کیا کہنے ایک جگہ پر چھڑے امام اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عبادت مومن کو خوش کرنے سے اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب عبادت آپ کیجئے سب سے بہترین عبادت کیا کہ مومن کو خوش کرنا مومن کو خوش کیجئے سب سے بہترین عبادت ہے جلدی جلدی پھر میرے خواست ہے پاس سات منٹ رہ گیا بس بہت باقی ہے تو اس میں زبان کو روک لیجئے آدھی عبادت تو ہوگی اس نے زبان کو روک لیا آپ نے یقین جانیے آپ کی آدھی عبادت مومن کو خوش کرنے میں یہ ہوگی کہ آپ نے زبان کی اصلاح کر لیا آدھی عبادت پوری کلاس لیں گے زبان کے سلحے میں کبھی انشاءاللہ بنائیں گے تو پوری کلاس لیں گے خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی رسول اللہ کہہ رہے تو بس سمجھ لیں زبان کی اصلاح کی آدھی بات تو ہوگئی اب آگے نہیں کریں گا اب آگے بڑھ لیں بہت ساری چیزیں اور باقی چھوڑ رہے ہیں اس کو سب چھوڑ رہے ہیں مثلا اب علم کا فائدہ دیکھیں میراج پہ رسول اللہ گئے ٹھیک ہے کتنی بڑا واقعہ ہے میراج پہ جانے کتنا بڑا واقعہ ہے کتنا زور شور سے منایا جاتا ہے جو وہاں پہ جو جو وہاں پہ جو کچھ دیکھ کر آئے تھے وہ بھی تو آگے بیان کیا تھا بیان کرے تھے جب حضرت علی و بی بی سعیدہ رسول اللہ سے ملے کے لئے گئے ہیں تو بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول رو رہے تھے غمگین بیٹھے ہوئے تھے بی بی سعیدہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں کہہ میں قیامت کے میدان میں جو اپنی امت کے عورتوں کا اور دوسرے لوگوں کو جو حال دیکھ کے آئے ہیں اس کی وجہ سے میں غمگین ہوں وہ رو رہے ہیں وہ رو رہے ہیں ہم وہی برا کام کرے ہیں ہس رہے ہیں تو آج تک وہ ساری چیز بتائی گئی کبھی کوئی جو میراج پر سے واپس آئے رسول اللہ تو کیا کیا چیزیں دیکھ کے آئے ہیں مارے ڈر کے کوئی نہیں بتاتا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بتائی ہمیں کوئی کہ کیا کیا دیکھ کے آئے تھے کیوں نہیں بتائی گیا بھئی اتنا بڑا واقعہ تھا تو وہاں کیا کرنے کیلئے گئے تھے جو کرنے کیلئے گئے تھے اس میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ چیزیں بتائی جاتی جس میں ہمارا آپ کا کوئی شیئر نہیں ہو سکتا وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی جس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں اس نیکی میں کہ ہم بھی کسی دو قدم آگے بڑھیں وہ نہیں بتایا جاتا بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تھی بہت ساری حالات ہیں ہم آپ کے سلسلے کی ایک بات بتایا دیتے ایک بات آپ کی سلسلے بتایا دیتے اس میں کہا گیا کہ میرات میں کہا گیا کہ وہ ایک عورت کو دیکھا اب کیسے کہیں دیکھیں پھر وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں ڈرتے ہیں ہم خود ہی ڈر رہے ہیں ایک عورت کو دیکھا گیا کہ چہرہ جو ہے خنزید کے طرح تھا باقی پیچھلے کا حصہ بدن جو تھا وہ گدہ کے معنی تھا آپ دیکھ لیجئے گا آیت اللہ دست غیب کی کتاب گناہ نے کبیرہ کی تیسری جلد کے اندر یہ موجود ہے اور میراج نام کی کتاب بھی آیت اللہ دست غیب ہے اس وقت میں موجود ہے اور تیسری جلد میں موجود ہے گناہ کبیرہ بھی پھر کہیں گے خریدیے کہیں گے لیجئے پھر آگئے خریدیے پھر ساری پوری کتاب تو نہیں سنا سکتا کوئی بھی آپ کو پوری کتاب تو آپ ہی لیٹ کے پڑھئے گا دھر میں ہمیں اس میں ایک چیز بتا رہے ہیں خالی آپ کو گیا تو پوچھا گیا یہ کیا وجہ تھی اس کی تو کہا گیا یہ چغل خوری کرتی تھی لوگوں میں فساد برپا کرتی تھی بتائیے فساد برپا ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر لگا کے کیا کرتی تھی فساد برپا تو ہمیں پتہ ہی تھی ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں آپ دیکھتی ہیں پڑھتی تھا پری اللہ نہیں بھی یہ چھپ رو خیامت جب برپا ہوگی تو ہم ایسی صورت ہوگی صورتیں بدل جائیں گے وہاں لوگ اپنی صورتوں سے پہچانے جائیں گے تو ہے نہیں صورت سے پہچانے جائیں گے کون سے صورت ہے یہ کون آرہا ہے یہ چغل خور آرہا ہے یہ کون ہے بندر کی شگل کا بتایا گیا کچھ بندر کی شگل کے آئیں گے کچھ چوٹی کے شکل میں لوگ آئیں گے جو مغرور غرور کرنے والے ہوں گے چوٹی کی طرح ہوگے میدانے خیامت پھیلے لوگ ان کے اوپر سے چل چل کے جائیں گے پڑھیں گے تب پتہ چلے گی تو بہت بڑی تفصیلیں کہاں بتائی ہاتی نہیں بتائی ہاتی پھر پولے سرات اسی طرح کہا گیا جلدی سے دو منٹ پر ختم کر دے پولے سرات اب پولے سرات میں کون کیسے گزرے کا بتایا گیا نہیں بتایا پولے سرات سے جائیں مولا کو ماننے والے نارے حضر ہی گزر جائیں تو پھر یہ مولا لگوں نے یہ سنایا کیوں ہے جس کا نام لگوں مولا در پولے سرات کی پتہ ہے پولے سرات میں تم مجھے مانتے ہو جی جی کوئی پر ہور نہیں ایسا ہے نہیں پھر ہی کوئی تفعیل بتائی حدیثی شیعہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کتاب کا نام بتایا اسی میں دیا ہوا نو طرح سے لوگ گزرے ہیں کہ پولے سرات سے نو طرح سے الگ الگ طریقے سے آندھی کے طرح اللہ اکبر آندھی کے طرح گزر گئے بیچنی کی کونت کے طرح گزر گئے تو کوئی عمل ہے نا جس کی وجہ گزر گئے رگڑتے ہوئے جا رہے گسٹے ہوئے جا رہے گرتے پڑتے ہوئے جا رہے الگ الگ طریقے ہیں نا پولے سرات کے چھوٹا سے تو ہوئے نہیں کوئی تو بڑا سا ہے کئی چوکیاں اس پر رکنا پڑے گا ہم ایک چیز ترے بتائی دے رہے ایک چیز بتاتے زکاة عدا کرنے والے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے علماء سے محبت کرنے والے آندھی کی طرح گزر جائیں گے یعنی علم حاضر کرو وہ چیز نکال لی یہ تیسری قسم ہے آندھی کی طرح گزرنے والے ہم نے یہ نکال لیا کہ یہاں پہ علم کی بات ہو رہی تو یہ بتا دیئے تیسری قسم چوتھی قسم بھی ہم نے نکال لی کہ جو کہا جارہے کہ زبان کو روکی یہ مومن کو خوش کری ہے تو چوتھی قسم بھی ہم نے نکال لی اس میں کیا کہ جنہوں نے سلح رحمی کی اور سلح رحمی کا بدلہ کسی سے نہیں مانگا اللہ سے پرورا ہے تیرہ مو کر کے گھر یہ تو بہت خراب ہے لیکن میں تیرہ مو کر کے تو نے حکم دیا ہے تو میں اس کو کڑوے گھوٹ کو پی رہی ہوں اس کڑوے گھوٹ کو پی جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا کہ مولا کہتے ہیں کہ سبر کے کڑوے گھوٹ پی جاؤ کیونکہ نتیجے کے ادباع سے انتہائی شیریوں میٹھے ہیں آئی سمجھ میں تو میری بہنوں میری بچیوں اس ساری چیز جو ہمیں پتا چلے گی جو بھی عمل ہم دنیا میں کریں گی کچھ بھی ہسنا رونا جاگنا سونا سب علم کے بنیاد ہوگا تو اس میں فائدہ ہوگا علم کے بنیاد نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے کہا جا رہا ہے علم و زہد کے بغیر عبادت جو ہے جسم کو تھکانا ہے بچے کی پڑھوش کر رہی تو آپ تھکا رہی گھر میں کام کر رہی تو آپ نے آپ کو تھکا رہی کیونکہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ زہد ہے تو جو بھی کام کر رہی ہیں نماز رودا عادت سے بھی علم زہد نہیں تو آپ نے آپ کو تھکا رہے علم کے بغیر کوئی عمل فائدے مند ہیں یہ مولا کے خول ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں علم کو صرف سعادت مند لوگ ہی دوست رکھتے ہیں اگر آپ سعادت مند ہیں خوش رصیب ہیں تو اسے آپ دوست رکھئے گا علم کو سادت مند لوگ بھی دوست رکھتے ہیں ورنہ پھر کیا ہوگا سچمجھ والی لازٹ پچھلا والا لازٹ نہیں لازٹ کہیں گے تین سنا دی اور آگے لیکن یہ سچمجھ والا لازٹ ہے یہ وہی کتاب ہے جس کے آپ کو ہم نے وہ دکھائی تھی کہ دیکھیں یہ کتاب لیئے خریدئے پڑھئے ضرور پڑھئے اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں فضائل کی ہیں جو وقت نہیں ہے کیسے سنائیں اور کیسے چھوڑیں چلی ایک سن لیے تین چار منٹ تو باقی ہے باقی کچھ دیر چھے منٹ دیکھیں چھے منٹ بارا ہم مان رہے ہیں تین منٹ بارا نہیں ایک سن لیے آپ کی فضائل کی ہے تو اس کے بعد پھر یہ سناتے ہیں گفتارین بے آپ کی فضائل کی ہے کہتے ہیں کہ طالب اللہ کے نزی مجاہد حج اور عمرہ کرنے والوں نیز خان کعبہ کے اطراف میں قرب جوار میں رہنے والوں سے زیادہ افضل ہے سن لیے پہلے سن لیے ابھی یہاں دوری ہے ابھی یہاں دوری ہے سنیے 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 پھر سنیے کہا گا طالب علم یعنی جو آپ کو بتایا آپ کے دل میں اللہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں شوق پیدا کرے کہا طالب علم اللہ کے نزی مجاہد حج اور عمرہ کرنے والوں نیز خان کعبہ کا تواف کرنے والے اور اس کے اردگد رہنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ وہ آپ پھر کہتے ہیں اس لیے مطلب کیوں افضل ہے اس لیے کہ اسجار اسجار منہ جتنے درخت ہیں سارے اسجار حیرت حیرت کیجئے گا کہ اس وقت یہاں موجود جو ہوا ہے وہ آپ کے حق میں جو ہے استقبار کر رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اسجار ہوایں بادل دریا ستارے نباتار ہر وہ چیز استقبار کرتی ہے جس پہ سورج کے روشنی پڑتی ہے آپ کے حق میں ایسی دونے جانے کتنی روایتیں کتنی زیادہ ہیں لوگ تین لوگ علماء طالب علم اور سخابت کرنے والوں کے لیے زمین کے ملائکہ لیل و نہار استقبار کرتے ہیں سخی بھی بنیے چھوڑیے پھر آگئے پھر انشاءاللہ موقع آئے گا تو پھر بتائیں گے لیکن یہ لاس سن لیجئے کہ علم حاصل نہ کرنے سے کیا لقصان ہوتا ہے ابازر غفاری سے رسول اللہ فرماتے ہیں اے ابازر اگر کوئی شخص لاسٹ ہے اس لیے اتمنان کے ساتھ سنیے گھبرات آپ کے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کہ کوئی ختم ہو نہیں آخری ہے اے ابازر دیکھیں ایک کتاب بہت رکھی ہوئی ہے آپ گھبرائیے وقت دوسرے شروع لگا جائے اے ابازر اگر کوئی شخص یہ ہماری بچوں کو پہلے والی بچوں کو رٹھی ہوئی اے ابازر اگر کوئی شخص اس قدر نماز پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے مطلب کتنی نماز پڑھنی پڑھے گی اس کے لیے اس قدر نماز پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے اس قدر روزے رکھیں کہ تین کی طرح خوشک ہو جائے تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا بجوس پرہزگاری کے اگر پرہزگاری نہیں تو شروع میں کیا کہا اے ابازر علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہیں ابتدا یہاں سے گئے علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ پھر یہ بیان کرنا شکریہ کہ کس لیے زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے اس قدر روزے رکھے کہ تین کی طرح خوشک ہو جائے پھر بھی کوئی فائدہ نہ پہنچے گا بجس پرہزگاری کے اگر پرہزگاری نہیں تو کوئی فائدہ اتنی نماز روزے کا بھی نہیں پہنچے گا یہی والی حدیث تھی جو حضرت علی کے آپ کو سنا گیا ابھی ختم کی نا بغیر علم و زہد کے عبادت جسم کو تھکانا تھکا رہے ہو بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا رات بھر نمازیں پڑھتی ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے وہ دیکھئے گردے ہلالے کے کوئی پتہ کیا کہنے جا رہے ہیں یہ کہنے کہ رات بھر نمازیں پڑھتی دن بھر روزہ رکھتی ہے اللہ کا رسول صحابی کہہ رہے ہیں کتنی تعریف کرے ایک عورت کی تعریف کرے اللہ کا رسول وہ رات بھر نمازیں پڑھتی دن بھر روزہ رکھتی لیکن اپنی زمان سے اپنے پڑوسیوں کو عدار پہنچاتی ہے پڑوسی تو دور کے بعد یہاں عزیز رشتہ داروں سگے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا ہے اپنے زمان سے اپنے پڑوسیوں کو عدار پہنچاتی ہے اللہ کا رسول نے کہا اس میں کوئی نیکی نہیں وہ جہنمی ہے بچاؤ اپنے آپ کو علم اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم ہم چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس کے وجہ سے ہمارے عمال غیرت ہو جاتے ہیں رات بھر نمازیں پڑھنے والے دن بھر روضہ رکھنے والے کو تو تعریف کرنی چاہیے اللہ کے رسول کو خاندان کی اخلاق آیت اللہ امینی صاحب کی کتاب ہے جن کے ایک کتاب ہے چار پانچ کتاب بتا جو گئے اسی بہانے سے چار پانچ کتاب ہے ہم نے اسی بہانے سے بتا دیا ایک آئین تربیت ہے ایک خاندان کی اخلاق اس میں یہ روایت موجود بتا اس لیے رہے کہ آپ کو پتا نہیں چلے کہ ہم ادھر ادھر سے کہہ رہے ہیں زمان کے سلسلے میں گفتو ہوگی تو انشاءاللہ یہ دوبارہ دور آئیں گے آپ کے کانوں میں آئے گی درود پڑھئے محمد علیہ دعا کیجئے گا ہمارے حق میں دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی دعا مستجاب ہوگی پروردگار محمد علی محمد کے ساتھ پروردگار تجھے اپنے رحمت کا واسطہ عزمت کا واسطہ بزرگی کا واسطہ مالک محمد علی محمد کا واسطہ پروردگار ہمیں ہر برائی سے نجات دے ہمیں علو دین حاصل کرنے کا شوق دے اور اس پر عمل کرنے کا شوق دے جہاں تک کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لائیں تو ہم ان کی غیر موجودگی میں کہا جائے غیبت امام زمانہ ہمیں سب سے اچھا کام کیا ہے کہ ان لوگوں کو گناہوں سے بچانا تو یہ والا کام ہو رہا درود پڑھے محمد علیہ ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل